اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے اصحاب کے ساتھ میں بڑا عجیب و غریب تھا آپ ہر صحابی سے اتنی الفت اور اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ ہر صحابی کو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ محبوب صحابی ہے جب دیکھتے بھی تھے تو ایسی مسکرا کر دیکھتے تھے کہ صحابہ کی زبان سے فدا کا امیہ امیہ رسول اللہ جیسے الفاظ نکلتے تھے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو عزیز ناظرین کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے بلغل علاب کمالہی کشفت دجاب جمالہی حسنت جمیع خسالہی سلو علیہ و آلہی آپ کی آلہ صفات سے آپ نے وہ اچائی پائی جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا آپ کے رخِ روشن کی جگمگاہت سے اندھیرے دور ہو گئے اور تمام ہی صفاتِ آلیہ آپ میں حسنِ پیکر بن کا ظاہر ہوئی تو آئیے ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و آیال پر درود کا نظرانہ پیش کریں اللہ حمد صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید المجید عزیز ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ لوگ کھچے چلے آتے تھے آپ کی طرف اصحاب ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وہ وقت اپنے رسول کے ساتھ میں بتائیں اور ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین صحابی بن جائے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جب بھی اپنے گھر پر تعام کے لئے مدوق داتے تو ہوتا یہ تھا کہ تعام کے وقت سے بہت پہلے سے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع ہو جاتے تھے اور کھانا ہو جانے کے بعد بھی کسی نہ کسی بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جمع رہتے تھے اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن آپ کا مزاج ایسا تھا اور آپ اپنے اصحاب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کبھی اس بات کا اظہار نہیں کر سکے کہ ان کے اس طریقے سے گھر پر بیٹھے رہنے سے ان کو عذیت ہوتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو خود سور احزاب میں یہ آیت نازل کرنا پڑی اور اصحاب کو اس کام سے روکنا پڑا اور اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ میرے نبی کو تمہاری موجودگی سے تکلیف ہوتی ہے اس لئے کام ختم ہو جانے کے بعد میں آپ لوگ اپنے گھروں کو چلی جایا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے اصحاب کے ساتھ میں بڑا عجیب و غریب تھا آپ ہر صحابی سے اتنی الفت اور اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ ہر صحابی کو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ محبوب صحابی ہے اور جب دیکھتے بھی تھے تو ایسی مسکرا کر دیکھتے تھے کہ صحابہ کی زبان سے فدا کا امی اور امی یا رسول اللہ جیسے الفاظ نکلتے تھے آپ سوچئے کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عن جو بعد میں ایمان لائے ہیں اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ میں کفاروں کے ساتھ میں شامل رہے ہیں اور یہاں تک کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کو بے انتہا نقضان اٹھانا پڑا وہ خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اتنی پیاری مسکراہت کے ساتھ میں دیکھتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں آپ کا سب سے زیادہ محبوب صحابی اور یہ کون کہہ رہا تھا حضرت عمر بن آس جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں قریش مکہ کی طرف سے جنگیں لڑی اور ان کو اس بات کا شدید احساس ہو رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہوں اس لیے وہ ایک دین پوچھ بھی بیٹھے کہ اے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں اور ناظرین اکرام آپ کو یہ جواب سن کر حیرانی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ کا یہ جواب سن کر حضرت عمر بن آس بہت سٹ پٹائے اور ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں اس قسم کی بات کریں گے اور اپنی محبت کا اظہار کریں گے اپنی بیوی کے لئے تو انہوں نے فوراں دوسرا سوال کیا کہ مردوں میں آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوہا اس کے باف سے یعنی حضرت عبو وقت صدیق رضی اللہ تعالی اس کے بعد میں جو ہے حضرت عمر بن آس کو آگے کچھ پوچھنے کی جسارت یا حمد نہیں ہوئی دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو ملتی ہے اور ہم کو سیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے تھے جب محفل میں کوئی صحابی نظر نہیں آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ فلانا صحابی آج کیوں نظر نہیں آ رہا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑتا تھا کہ کوئی صحابی بیمار ہے تو آپ بنفس نفیس اس صحابی کی آیادت کے لیے جایا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا اس یہودی بڑیہ کا قصہ جو آپ پر روزانہ کچھرا پھیکا کرتی تھی اور جس دن کچھرا نہیں آیا اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے تو ایک ایسی عورت جو آپ پر روزانہ کچھرا پھیکتی تھی اور وہ بیمار پڑ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی آیادت کے لیے پہنچے اور جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پایا تو وہ یہ کہے بغیر رہ نہیں سکی کہ یہ ایک جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا ہے اور آپ کے اصلاح آپ کے سیرت اور آپ کے قدار کے سامنے جھگ گئی اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحنگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بڑی فکر کرتے تھے اور ایک بار کا واقعہ ہے آپ کو میں یہ واقعہ سنانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی گئی ہے یہ اصحاب سفہ میں اصحاب سفہ وہ اصحاب ہے جن کا رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ مسجد نبوی کے چبوترے پہ بیٹھتے تھے سوتے تھے رہتے تھے وہیں علم حاصل کرتے تھے اور اکثر اور بیشتر وہ بھوکے رہتے تھے کیونکہ ان کو کھانا ملتا نہیں تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے اتنی بھوک لگتی تھی کہ بھوک اور نطاحت کی وجہ سے مجھ پر غشی تاریخ ہو جاتی ایک دن کا واقعہ ہے کہ بھوک کی شدت سے میں تل ملا کر جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلا میں یہ سوچا کہ کسی طریقے سے میں حضرت ابو حریرہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرس میں جاؤں کوئی بہانے سے جاؤں اور وہ میری اس حالت کو دیکھ کر مجھے امید ہے کہ وہ ضرور مجھے کچھ کھانے پینے کے لئے دیں گے اب بہانہ کیا بناتے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرس پہنچنے کے بعد میں انہوں نے قرآن مجید سے متعلق ایک سوال کیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرس اس سوال کا جواب دیا اور ان کی اس حالت کو وہ سمجھ نہیں سکے اور اپنا کام کرنے کے بعد میں وہاں سے آگے ہو لی حضرت ابو حریرہ جو ہے بہت پریشان ہو گئے پھر وہ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرس میں پہنچنے اور یہی سب بات کوئی اور حضرت عمر نے بھی جو ہے قرآن مجید کا جو سوال ان کے سامنے کیا اس کا جواب دیا اور حضرت عمر بھی جو ہے اپنے راستے پر ہو لی جب وہ آگے بڑے تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے سے آتے ہوئے دیکھا اپنے سلام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں دوچار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو حریرہ کی جسمانی کا افیت اور وہ جو بھوک کی نقاحت اور جو تڑپ تھی اس کے چہرے سے آیا تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراں سمجھ گئے کیونکہ یہ وہ ہستی تھی جو اس بھوک کی نقاحت اور بھوک سے جو انسان کے اندر جو کبزوری پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول سے زیادہ جاننے والا اور کون ہو سکتا تھا حضرت ابو حریرہ سے بڑے پیار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو حر آپ کو بہت ہی پیار سے پکارا آؤ میرے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کو لے کر ایک دوسرے صحابی کیا گئے جہاں آپ کے سابنی جو ہے کھانے کا دسترخان لگایا گیا ایک لبن مطلب جس کو دودھ یا دہی بھی کہتے ہیں لبن نے ایک کٹورے کے اندر لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دوسرے کسی صحابی کو پیش کیا پھر وہ وہاں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ ابو حریرہ کی طرف آ رہا تھا ابو حریرہ خود کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھ تک پہنچنے تک جو ہے وہ کٹورے میں سے لبن جو ہے ختم نہیں ہو جا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں آیا تو آپ نے دو بارہ جو ہے حضرت ابو حریرہ کو دیا اور کہا ابو حریرہ بہت ہی پیٹ بھر کر اتمنان سے جتنا دودھ پینا چاہتے جتنا لبن پینا چاہتے ہو پیو حضرت ابو حریرہ خود خود کہتے کہ میں نے پیٹ بھر کر جو ہے لبن پیا اس کے بعد میں بھی اس میں لبن باقی رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی تھا اور اس واقعے سے ہم کو یہ سیکھ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کا اور اپنے آہباب کا کتنا خیال رکھتے تھے اور ان کی تقالیف کا احساس ان کے چہروں کو دیکھنے کے ساتھ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا تھا ایک دوسری بات جو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ وقت کے نبی تھے آپ سب سے زیادہ مصروف ترین انسان تھے ساتھ میں آپ ایک اسلامی سلطنت کے فرما رواہ تھے لیکن اس کے باوجود آپ سے ملنا بہت آسان تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سوالات لے کے آتے تھے اپنے مسائل لے کے آتے تھے اور اپنے مقدمات لے کے آتے تھے آپ سے ملنے کے لیے کسی شخص کو کسی صحابی کو تو چھوڑیے کسی اجنبی آدمی کو بھی کوئی اپوائنمنٹ لینے کی ضرورت نہیں بڑھتی تھی آپ تک پہنچنا اتنا آسان تھا سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ جو ملتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور یہ واقعہ بہت اہم ہے واقعہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد نبوی میں اپنے صحابہ سے خطاب کر رہتی کہ دری اصنا ایک نیم پاگل عورت جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی مدینے میں رہتی تھی سب لوگ جانتے تھے کہ اس عورت کی ذہنی حالت صحیح نہیں ہے وہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتی ہے آپ کا ہاتھ تھامتی ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو دور لے جاتی ہے تاکہ تنہائی میں وہ اپنی دل کا ماجرہ اپنی رودات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں عزیز ناظرین یاد کیجئے کہ آپ اس وقت خطبہ دے رہتے آپ کے سامنے اتنے سارے صحابہ موجود تھے ایک ایسی عورت ہے جس کی ذہنی حالت کے بارے میں سوال یا نشان ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی تردد نہیں کیا آپ اس عورت کے ساتھ میں کھولئے آپ اس کے سامنے ہمتنگوش مکمل اٹنشن یقصوی اور دل جمعی کے ساتھ میں چہرہ چکائے اس کی باتیں سنتے رہے جب تک اس نے اپنی بات ختم نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے نہیں ہٹے جب اس نے اپنی بات تمام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے آپ اصحاب میں آئے اور اصحاب کے ساتھ میں جو ہے آپ نے خطبے کو کنٹینم کیا تو یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ پہلو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتی